اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ باد اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے پاس ایک نوکیا کا موبائل آیا ہے ایک سو پانچ یہ میرے خیال میں فورتھ جنریشن ہے تو اس میں ایرر آ رہا ہے کہ جب چارجنگ پہ لگائیں بیٹری فل انپلاک چارجر فرام ساکٹ حالانکہ بیٹری فل نہیں ہے بیٹری بھی لو ہے اور جب چارجنگ پہ لگائیں تو یہ ایرر آ جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے سلوشن تو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کی بیٹری ریپلیس کریں اگر تو بیٹری ریپلیس کرنے سے آپ کا موبائل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس بیٹری چینج کر لیں لیکن دوستو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹری چینج کرنے سے بھی یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا تو ابھی میں نے بیٹری ریپلیس کی ہے اور اس کے بعد آپ کو چیک کرواتا ہوں تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فون میں نے آن کر لیا ہے بیٹری ریپلیس کر کے تو تھوڑا یہاں پہ ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ آجائے ویسے تو یہ چار پانچ سیکنڈ بعد بھی یہ ایرر آ جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں ابھی اس میں کوئی ایرر نہیں آرہا کافی ٹائم ہو گیا ہے تو مزید تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں دوستو کافی ٹائم ہو گیا ہے موبائل کے اوپر چارجنگ بلکل صحیح ہو رہی ہے تو اس طریقہ کی مدد سے آپ اپنے موبائل کی بیٹری ریپلیس کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے دوستو کہ آپ جب موبائل کی بیٹری ریپلیس کرتے ہیں تو یہ مسئلہ پھر بھی آ جاتا ہے اس صورت کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو دوستو آپ نے اپنے موبائل کو اوپن کر لینا ہے تو موبائل اوپن کرنے کے بعد آپ کو میں یہاں پہ ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہر موبائل میں یہ ایک بلک کلر کا چارجنگ آئیسی لگا ہوتا ہے نوکیا کے فون میں تو اس موبائل کی بیٹری کنیکٹر کے پچھلی سائیڈ پہ ہے یہ والا یہ آپ کو سائز یہاں پہ دیکھ لیں یہ والا سائز ہے تو اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے اس آئیسی کو جب آپ ریپلیس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک اور موبائل ہے اس میں یہاں پہ لگا ہوا ہے تو جو بھی موبائل آپ کے پاس ہوگا آپ اس کا آئیسی دیکھ کے تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات ملتے ہیں